آج ہم سننے والوں کی ملاقات پروڈیوسر ڈائریکٹر سید شوکت حسین رزوی سے کروا رہے ہیں سید شوکت حسین رزوی مرزا پور یوپی میں پیدا ہوئے ان کی فلمی زندگی سن 1931 سے بحثیت فلم ایڈیٹر کے شروع ہوئی ان کی پہلی فلم خزانچی تھی جسے انہوں نے ایڈٹ کیا اور خاندان پہلی فلم تھی جسے انہوں نے ڈائریکٹ کیا اس کے بعد انہوں نے بے شمار فلمیں ڈائریکٹ کی پاکستان آنے کے بعد انہوں نے فلم جان بہار بنائی اس امسلیم مشہور فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر سید شوکت حسین رزوی سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں شوکت صاحب چونکہ ہمارے ملک کے بہترین ایڈیٹرز میں سے ایک ہیں اس لیے برہا کرم یہ بتائیے کہ عام طور پر ہماری فلموں میں کیا کیا ٹیکنیکل خامیہ ہوتی ہیں اور انہیں کس طرح دور کیا جا سکتا ہے ہاں ہمارے ایڈیٹنگ جو ہے یہ ایک فلم کے جان ہے اور اگر ایڈیٹنگ صحیح نہ ہو ایک پکچر کی تو بہت اچھی پکچر بھی بالکل ضائع ہو سکتی ہے اور ڈائریکٹر کم از کم اگر ایڈیٹنگ خود نہیں کر سکتا تو اسے ایڈیٹنگ کی سمجھ ضرور ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹر نے شارٹس ٹیک صحیح نہیں کیے ہیں تو خالی ایڈیٹنگ کام نہیں سکتی ہے تو کیمرے میں اگر ایک شارٹ کے بعد دوسرا ایک شارٹ اگر لیا جاتا ہے تو اگر اس میں انٹری ہوتی ہے تو رائٹ اور لیفٹ جو بھی انٹری ہے اس کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے اکثر پکچروں میں ایسے غلطی ہوتی ہے کہ ایک طرف سے انٹر ہوئے تو پھر اسی طرف سے واپس بھی چلے گئے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ناتجربہ کاری کی وجہ سے ہیں کیونکہ لوگوں نے کوئی ٹریننگ حاصل نہیں کی ہے اور نہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پکچریں دیکھ کر کے سمجھیں کہ کس قسم سے شارٹ کو ٹیک کیا جائے جو کی سکرین پر اس کا تسلسل قائم رہے ایک دلچسپ بات آپ سے معلوم کرنی چاہتا ہوں شاکر صاحب وہ یہ کہ جب آپ اپنی پرانی فلمیں دیکھتے ہیں تو بہت سی یادیں آپ کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہوں گی تو کوئی دلچسپ واقعہ ہمارے سننے والوں کے لیے آپ بیان کریں گے کافی عرصہ کے بعد جو میں نے اپنی پرچر جگنوں جب دیکھی تو اس میں ایک سین جو جمال گوٹے کا ہے وہ دیکھنے کے بعد مجھے کچھ چیزیں یاد آ گئیں وہ سین تو ایک فرضی تھا مگر حقیقت یہ تھے کہ کچھ لوگ جو اسٹوڈیو میں موجود تھے ان میں کچھ بہت تیز قسم کے بھی لوگے تھے انہیں نے کیا کہنا ہے لڈن اور آگا کو ایکچولی جمال گوٹہ دے دیا اور کھانے میں ملا دیا انہیں جس طرح کی ان کو پتا چلا انہیں نے خود ہی اتنی وومیٹنگ کی جو کچھ ہائے کیا تھا انہیں نے نکالیا اور اس کا اثر تو پھر بھی بہرحال رہا جمال گوٹے کا اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا افٹ کیا ہوگا اگر سے مجھے تجربہ نہیں ہے اس کا لیکن میں محسوس کر سکتا ہوں بڑا نیچرل ایفیکٹ ہوا ہوگا شاکر صاحب موجودہ فلمی سنت کی ترقی کس طرح ممکن ہے ٹیکنیکل چیزوں کے لیے تو یہاں آشد ضرورت ہے کہ کچھ ٹریننگ سنٹر یہاں ہونا چاہیے اور ٹریننگ سنٹر کے لیے کافی خرچے کی ضرورت ہے اکسٹر ڈریکٹر اف انڈسٹریز وغیرہ لوگوں سے بات چیت ہوئی ان کو یہ سرس کیا گیا کہ اگر گورمنٹ کچھ مدد دے اس میں جب ہی ایک ٹریننگ سنٹر کھل سکتا ہے کیونکہ فورن سے کچھ لوگ تین چار ڈپارڈمنٹ کے آئے ہیں مثلا لیب اسکریپٹ سٹوری فوٹوگرافری ڈریکشن اس قسم کا کوئی ادارہ یہاں قائم ہو اور گورمنٹ اس کو سپورٹ کرے لوگ ٹریننگ حاصل کریں پھر ہی اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں ادر وائز یہ اس کے سمجھنے کے لیے اور ٹریننگ کے لیے اس میں کافی وقت گزرے گا اور جو کچھ بھی یہاں اس وقت لوگ یعنی ٹیکنیکل موجود ہیں جنہیں یہ جو کچھ سکھا ہے یہاں خود ہی اسٹوڈیو کی مشینوں کو تختہ مرش بنا کر کے جو کچھ آپ ہی آپ سمجھ سکے ہیں شوکر صاحب معاف کیجئے آپ کے قطع کلامی ہوتی ہے حکومت کے بجائے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کے فلم انڈسٹری اس قسم کا ایک تربیتی ادارہ قائم کر سکے یہ صاحب فلم والوں میں بس کی بات نہیں ہے اس لیے کہ فلم میں خود فائننس کی اتنی کمی ہے کہ وہ پروڈکشن پورا نہیں کمپلیٹ کر سکتے ہیں بہت سے پکچریں ادھوری پڑی ہوئی ہیں اور وہ ادارہ کہاں سے کھول سکتے ہیں یہ جو اتنی فلمیں بنتی ہیں اور اس کا کاروبار ہوتا ہے اس کا جو ریٹرن ہوتا ہے کیا اس سے اس کا تو سب فائدہ چلا جاتا ہے ایکزیبیٹر کو جتنے پروڈیوسر ہیں بچارے جو کہیں سے قرض یا کسی طریقے سے وہ کچھ روپے یا فاننس جو مہیا کرتے ہیں اس میں وہ پکچر ہی مشکل سے ختم ہوتی ہے سوائے ایکزیبیٹر کے ایکزیبیٹر جو ہے وہ چاہے پکچر چلے یا نہ چلے وہ نیئر ایباؤٹ ففٹی پرسن سے زیادہ تو وہ خود لے لیتے ہیں تو اس میں کہاں سے وہ اس میں انٹرسٹیٹ بھی نہیں ہو سکتے سوائے گورنمنٹ کے اور میرے نظریہ میں کچھ نہیں ہو سکتا محال اگر ایسا ہو جائے کہ ہمارے انٹرٹینمنٹ ٹیکس کو گورنمنٹ ماف کر کے اس پیسے کو اس طرف میں لگا دے کہ جہاں ہمارے نئے نئے ٹیکنیشین یہ جو بھی ہیں ان کو اس قسم کی ٹریننگ دی جائے اور باہر سے کچھ ٹیکنیکل لوگ گلائے جائے شاگر صاحب پاکستان آنے کے بعد آپ نے پروڈکشن کی طرف اپنی توجہ کم کر دی اس کی وجہ ہندوستان سے آنے کے بعد میں نے یہ کوشش کی کہ میں کراچی میں سٹل ہو جاؤں اور ایک سال تک میرا قیام کراچی میں رہا کچھ میرے دو سایبانوں کی کوشش کی کہ آپ لاہور چل کے فلمیں بنائیں چنانچہ ان کے مجبور کرنے پر میں لاہور آ گیا یہاں میں نے دیکھا کہ کوئی ادارہ یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کہ ہم فلم پروڈیوز کر سکیں اور اس کے قبل یعنی ہندوستان سے یہاں آنے کے قبل میں نے مشینری وغیرہ ہندوستان میں اسٹوڈیو کے لیے لے رکھی تھی میں نے کوشش یہاں آنے کے بعد میں یہی کی کہ میری مشین مجھ یہاں پہنچ جائے چنانچہ مشین کے پہنچ جانے کے بعد میں میں نے گورنمنٹ سے درخواست کی کہ مجھے کوئی زمین یہ کوئی جگہ ایسی دی جائے کہ میں وہاں اسٹوڈیو قائم کروں چنانچہ مجھے یہ زمین جس پر کی اب شاہنور کے نام سے میں نے اسٹوڈیو تعمیر کیا ہے یہ حاصل کی یہاں جس وقت کی میں نے یہ سلطلہ شروع کیا تو ہمارے راستے میں بہت سے ریکارٹیں ڈالنے والے وہ لوگ یہاں موجود تھے جو کی انڈیا سے پکچریں لانے کے لیے بہت کوش آتے اور اس میں ہمیشہ یعنی جو وہ لوگ ہمارے راستے میں ہائل ہوئے جو چاہتے تھے کہ انڈیا سے پکچریں یہاں آئیں پاکستان کا پروڈکشن کسی طریقے سے قائم نہ ہونے پائے کیونکہ یہاں اگر پکچریں بننا شروع ہو جائیں گی یہ سٹوڈیوز اسٹیبلش ہو جائیں گے تو انڈیا کی پکچر شاید بند ہو جائے اور ان کو جو کی بیٹھے بیٹھائے یہاں ایک خاصی رقم پکچروں سے مل جاتی ہے وہ بند ہو جائے گی چنانچہ اس کے لئے اکثر میٹنگیں وغیرہ منسٹروں کے ساتھ ہوتی رہیں اور یہی جھگڑے ہوتے رہے کہ فلمیں وہاں سے آتی رہیں یہاں فلمیں بننا بہت مشکل ہے بہت محال ہے بہرحال بہت تقدہ کرنے کے بعد کوشش کے بعد یہ سلطرہ ہوا کہ گورنمنٹ نے بھی تھوڑا سا اس طرف میں رجحان دیا کہ یہاں پروڈکشن ہو لاہور آنے کے بعد میں میں نے یہ کوشش کی کہ آیا یہاں اسٹوڈیو بنانے کے بعد میں آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پکچریں آرٹس وغیرہ اویلیبل ہو سکتے ہیں پکچر کے لئے اس لئے کہ پارٹیشن کے بعد میں اب یہاں آرٹس وغیرہ تو کوئی بھی نہیں تھا چنانچہ میں نے کوشش کرنے کے بعد میں یہ شاہنور کے نام سے ایک اسٹوڈیو قائم کیا اور ایک دن رات کی تک دو کے بعد میں اس کو میں ایکیوپٹ کیا اس لائق منائے کہ یہاں پکچریں سکینڈر کی بن سکیں بن سکیں اور پھر کچھ آپ کی ذاتی مصروفیات ہاں یہ ہے پکچر کی پروڈیوش کرنے کی ایک وجہ اور یہ ہے کہ ہمارے اپنے ذاتی مصروفیات کچھ اس قسم کی ہو گئی تھیں کہ میں پکچر کے طرف بنانے کی توجہ نہ دے سکا اور اسٹوڈیو کو ویل ایکیوپٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا اور اللہ کے فضل سے میں اسٹوڈیو اس وقت کافی اچھا اور بنا لیا ہے شاکستان ہمارے سننے والے منتظر ہوں گے کہ جہاں آپ کی باتیں سنی ہیں مہا آپ کی پسند کا کوئی آپ کی فلم کا ریکارڈ سنیں یعنی میری فلم کا ریکارڈ جو مجھے پسند ہو جی شاید آپ کو اس میں دلچسپی ہو کہ میں اگر یہ کہوں کی یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے ضرور میں آپ کو یہ ریکارڈ سناتا ہوں یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے محبت کر کے بھی دیکھا محبت میں بھی دھوکا ہے کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے یوں ہی دنیا بٹلتی ہے اسی کا نام دنیا ہے کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے تڑپنے بھی نہیں دیتی ہمیں مذہوریاں اپنے تڑپنے بھی نہیں دیتی ہمیں مذہوریاں اپنے محبت کرنے والوں کا تڑپنا کس نے دیکھا ہے محبت کر کے بھی دیکھا محبت میں بھی دھوکا ہے بڑے ارمان سے محبت کرنے والوں نے دل میں گھر بسایا تھا بڑے ارمان سے بادوں نے دل میں گھر بسایا تھا وہ دن جب یاد آتے ہیں کھل جام کو آتا ہے یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا شکر صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اس لیے میں آپ کو اور زیادہ ڈیٹین نہیں کروں گا ہمارے سننے والوں کے لیے جو دلچسپ معلومات آپ نے بہم پہنچائی ہے اس کے لیے میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ دکھتا ہوں یہ ہائی سنس بل بنانے والوں نے آپ خدمت میں یہ توفہ پیش کیا ہے مجھے یقین ہے آپ اسے قبول فرما کر انہیں شکریہ کا موقع دیں گے اس میں ان کے کچھ بلس ہیں بہت شکریہ کے ساتھ میں ایک اور استدعا بھی کروں گا کہ ہائی سن کو اب یہ چاہیے کہ ہمارے فلمی بل بھی یہاں ہی پروڈیوز کریں جسے کہ ہمارے فلم سنت کو فائدہ پہنچے بڑا اچھا فیال ہے آپ کا شکریہ شاکر صاحب بہت شکریہ